موسیقی السلام علیکم ویلگم بیک ٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں قدو کا بگارہ سالن یہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قدو کا سالن بنانے کے لیے میں لی ہوں ایک میڈیم سیز کے قدو کو میں نے چھوٹے چھوٹے پی سیز میں کٹ کر لی ہوں ایک بنچ کوت میر ایک بڑا بنچ چھوٹی میتھی کا اگر چھوٹا ہو تو دو عدد لے لے تین سے چار ہرے میرچ آپ اپنے ٹسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر لے دو میڈیم سیز کی پیاز پانس سے چھے عدد ٹماٹے میڈیم سیز کی ون ٹی سپون لال میرچ پوڈر ون ٹی سپون باریک نمک پاؤ ٹی سپون ہلتی پوڈر یہ سبزی مسالہ ہے اگر آپ کے پاس سبزی مسالہ نہ ہو تو پیسا ہوا گرم مسالہ پاؤڈر پاؤ ٹی سپون ایڈ کر لے ادرا کلیسن پیسٹ ون اڈا ہاف ٹی سپون اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کوکر میں ایڈ کی ہوں ٹو ٹیبل سپون آئل جب دیل اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں پیاس کو پیاس ایڈ کرنے کے بعد جمچے کو چراتے ہوئے اسے آپ دو سے تین منٹ کے لیے پکا لے جب اس کا ہلکا ہلکا کلر چینج ہونے لگے پیاس کا اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں ادرا کلیسن پیسٹ کو ادرا کلیسن پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں لال مرشی پورڈر ہلتی پورڈر باریک نمک اسے ایڈ کر لیں گے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں ٹماٹوں کو ٹماٹے ایڈ کرنے کے بعد چمچے کو چلاتے ہوئے جتنا پانی لگتا ہے وہ حساب سے ایڈ کرے زیادہ کانٹیٹی میں پانی کو ایڈ نہ کرے اس کے بعد ہم کوکر کا ڈھکر لگا کر تین سے چار سٹیٹی ہونے تک اسے اچھے سے پکا لیں گے جب کوکر کے تین سے چار سٹیٹی ہو جائے اس کے بعد میں نے اسے نکال کر اچھے سے بھون لی ہوں ٹرماتے اور پیاس اچھے سے بھونے جانے تک چمچے کو چلاتے ہوئے اسے بھون لیں جب ٹرماتے اور پیاس اچھے سے بھونے جائے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں قدو کو قدو کو ایڈ کرنے کے بعد چمچے کو چلاتے ہوئے اسے ہم فل فلم پر ایک دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے جب اسے پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں کوت میر، ہری مرچ اور چھوٹی میتھی اگر آپ کے پاس چھوٹی میتھی نہ ہو تو بڑی میتھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر بڑی میتھی بھی نہ ہو تو اسکیپ کر دیں میتھی ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت دنگنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور ایڈ کریں ورنہ اسکیپ کر دیں اس کے بعد اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کی ہوں آدھا ٹی سپون سبزی مسالہ اگر سبزی مسالہ نہ ہو تو پیسا ہوا گرم مسالہ پورڈر پو ٹی سپون ایڈ کر لیں اس کے بعد چمچے کو چلا کر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں نے اس میں ایک کپ اتنا پانی ایڈ کی ہوں اس میں زیادہ کانٹیٹی میں پانی کو ایڈ نہ کریں کیونکہ قدو کا بھی بہت سارا پانی چھوٹتا ہے اس کے بعد ہم اسے ایک بار اچھے سے مکس کر کر میڈیم فلیم پر ایک دو سٹی ہونے تک اسے اچھے سے کلا لیں گے جب کوکر کے دو سٹی ہو جائے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک دو سے تین میٹ کے لیے اسے پکا لیں گے ماشاءاللہ بہت مزیدار قدو کا سارا بن کر تیار ہوا ہے فلیم کو آف کر کر اسے ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے امید ہے آپ کو میرے بتاہ ہوئے قدو کے بغیر سارا کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ریسیپی پسند آتے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی